موسافر خانے کی تعمیر کا منصوبہ درختوں پر بھاری پڑ گیا حکومت نے اپنی ہی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی نفی کر دی داتا دربار کے سامنے موسافر خانے کی تعمیر کے لیے درختوں کا قتل عام تعمیراتی کام کے آغاز میں ہی سترہ درختوں کو کٹ دیا گیا وزیراعظم عمران خان کی موسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے آج آمد مطبق کے شہباز شریف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب حکام شہباز شریف کے مزید جسمانی ریوانڈ کی استعداد کریں گے اپوزیشن لیڈر کی پیشی کے موقع پر احتساب عدالت کے سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ سرکاری آفیسر کے گھر پیسہ ہی پیسہ نیب لاہور کا گریڈ سولہ کے سابق سرکاری آفیسر کے گھر چھاپا تیس کروڑ برامر دس کروڑ پاکستانی نوٹ سفترہ کروڑ کے پرائز بانڈز اور تین کروڑ کی ایک غیر ملکی کرنسی شامل چھاپا ای ایم ای سوسائٹی میں واقع خاجہ وسیم کے گھر پر مارا کیا ڈی جی نیب کا انکواری کا حکم نمبر پلیٹوں کے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن نے محکمہ ایکسائز کے خلاف تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ڈی جی ایکسائز کے دفتر سے ریکارڈ حاصل کر لیا چان بین کا عمل جاری کرپٹ مافیا کے گھر گھیرہ تنگ محکمہ انٹی کرپشن نے دو ٹاؤن پلیننگ آفیسر ایک بلڈنگ انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا ملزمان پر غیر قانونی پلازوں کی تعمیر اور ریجسٹریشن پیس خزانے میں جمع نہ کرانے کا الزام ہے ایف وی آر انیکشن گیارہ بڑے کمرشل ایمپورٹرز کے خلاف سیلز ٹیکس فراڈ کی تحقیقات شروع کر دی ابتدائی طور پر پچپن کروڑ روپے کے فراڈ کی تحقیقات شروع کی گئی جان بچانے والی عدویات ہی شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی عوام کو غیر میاری عدویات پر روک کرنے کا ہوشوبا انکشاف ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نے پچاس کمپنیوں کی اکیانویں عدویات کو غیر میاری قرار دے دیا محکمہ صحت تاحل خاموش قیمتی جانے دعو پر لگ گئیں میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبے میں سکینڈل پر سکینڈل بلیک لسٹ کانٹریکٹر کمپنی مقبول کالسن سے ارازی واگزار ہو سکی نہ مشینری کی نلامی ہوئی کروڑوں کی مشینری کو زنگ کھانے لگا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا لاہور نیوز نے اداروں کی ناہلی کے ایک اور کیس سے پردہ اٹھا دیا عرفہ کریم ٹاور ریونیو فراہم کرنے کی بجائے پیسہ ہڑپ کرنے لگا ادارہ پانچ سال میں ایک ارب بائیس پرون روپے کے کرز کی ادائیگی میں ناکام پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ محکمہ خزانہ کا کرز چکانہ ہی بھول گیا عدالتوں میں بچوں کو جرائم پیشہ ناصر کے تاثرات سے محفوظ بنانے کا عظم چیف جسٹس انوار الحق کا ایک اور تاریخی اقدام پاکستان کی پہلی ایوننگ فیملی کورٹ کا افتتہ کر دیا تقریب میں سیشن جج آبید حسین قریشی، ایڈمن جج شاکیب عمران لاہور بار کی قیادت سمیت ججز اور بکلا کی شرکت چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جوڈیشنل کامپلیکس پہنچنے پر گارڈ اپ آنر پیش کیا گیا شام کی عدالتیں انفراسٹرکچر کے ڈبل استعمال کا بہترین نمونہ ہیں ججیشنل سسٹم کی بہتری کے لیے کوشہ ہوں مدد پوری ہونے سے قبل کچھ کرنا چاہتا ہوں عدالتوں میں بہتری کے لیے اللہ کی مدد کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی عدالتی فیصلوں کی انٹرنیٹ پر دستیابی ہمارا سب سے بڑا کام ہے میڈیا نے لوگوں کو شعور دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا افتتاحی تقریب سے خطاب فیملی کورٹ کی افتتاحی تقریب میں لاہو نیوز کی چرچے ہر ایشو کی انتہائی ذمہ داری سے کوریج کی دنیا میڈیا گروپ کی کوریج پر ڈاکومنٹری بھی چلائی گئی ججز اور وکلا نے شاندار کوریج پر تالیاں بجا کر سراہا پروٹوکول کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ہم تبدیلی کے دعوے نہیں کرتے بلکہ تبدیلی لا کر دکھاتے ہیں افسروں اور ماہ تحت عملے نے تین ماہ کے دوران انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا وزیرالہ پنجاب گریڈ 21 کے افسروں کے عزاز میں فرشی تقریب وزیرالہ نے افسروں اور ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ملازمین کے لیے چار ماہ کے اضافی عزازیہ کا بھی اعلان وزیر ہاؤسنگ پنجاب نے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر خوش قبری سنا دی میاں محمود رشید کہتے ہیں وزیرالہ عزم عمران خان آئندہ ماہ منصوبے کا افتتاح کریں گے منصوبہ دو حصوں میں تقسیم ہے دو ہفتوں میں لینڈ بینک قائم کریں گے سرکاری عازی پر قائم تعمیرات کو نسمار نہیں ریگلر کرنے کی پالیسی بنا رہے ہیں پی پی ایک سو اٹسٹ کے زمنی الیکشن کا محاص طریقہ انصاف کے ملک عصد خوکر کے کاغذاتیں نامزد کی ابتدائی طور پر دلز قرار ریٹرنگ آفیسر نے کاغذات کی سکروٹنی کے لیے عصد خوکر کو چودہ نومبر کو طلب کر لیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہو گئیں پیپلز پارٹی کا سینٹ کے زمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں پنجاب میں سینٹ کی دونوں نشستوں پر نون لیگ کو ووٹ دیں گے ملک کو یرخمال بنانے والوں سے این آر او کرنے والوں کو ووٹ نہیں دے سکتے بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ٹاس پورس اور لیسکو ہمزہ ٹاؤن سب ڈیویجن کا مشترکہ آپریشن چنگی عمر صدو کے علاقہ رکھ چندرائے گاؤں میں کارروائی چالیس سے زائد گھروں سے بجلی چوری پکڑ لی چار سارف موقع سے گرفتار حکومت نے سنتوں کے لیے گیس کے یکسان ٹیریف کا وعدہ پورا نہیں کیا ہم دگنا بل نہیں بھر سکتے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے خیر یقینی صورتحال سے کاروبار کو مزید تباہ نہیں کر سکتے حکومت واضح پالیسی دے جنرل وارڈی بنانا پڑے گی پیسلے لینا ہوں گے چیمن اپٹما کبھی ہاں کبھی نہ محکمہ تعلیم پنجاب بھوکلاہٹ کا شکار اسادزہ کے تبادنوں پر ہٹائی گئی پابندی ایک ہفتے بعد پھر لگا دی قوم کے ماوار پھر مایوسی کا شکار انیورسٹی آف ہیل سائنسز نے سرکاری میریکل ڈینٹل کالوجز کی پہلی میرٹ لسٹ جاری کر دی ایم بی بی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ 89.1 فیصد بی ڈی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ 89.04 فیصد رہا علامہ اقبال میڈیکل کالوج لاہور کا میرٹ 91.45 فیصد رہا تانچپ میں کچھا جیل روڈ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثہ تیز افتاری کے باعث پیش آیا حادثے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی جس کو تبیع امداد کے لیے جنہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا گھریلو ناچاکی کا خوفناک انجام شاہدرہ کے علاقے میں بہن نے سگی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ریدہ نے بڑی بہن پیزہ کو گلے میں پھندہ ڈال کر قتل کیا تحقیقات جاری پولیس ڈی ایس پیز کی بڑے پیمانے پر اکھار پچھار چونتیس مزید ڈی ایس پیز کے تقرر اور تبادلے کر دیئے گئے اجاز علی کو ڈی ایس پی ڈاؤنشپ لگا دیا گیا اقبال حسین شاہ ڈی ایس پی کلا گھجر سنگھ تائنات محمد صلیم اللہ ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن مقرر لاہور پولیس کے لیے ڈالفن فورس افید ہاتھی بن گئی ڈالفن کی چھ سو سے زائد موٹسائکوں پر مہانہ ڈیر کروڑ روپے کا پیٹرول خرچ ہونے لگا سی سی پی لاہور نے ڈالفن فورس کے لیے الگ اکاؤنٹ آفیس بنا دیا موڈل ٹاؤن ڈیویزن پولیس کی کامیاب کاروائیاں قتل اغوا برائتہ وان سمیت ڈاکیت گینگ کے ارکان کے رفتار ملزم عبد الرحمن نے پیسوں کے دنازے پر خاتون کو قتل کیا عجرہ پولیس نے شہریق کمال حمید کو افواکاروں کے چنگل سے بازیاب کرایا ڈاکیت گینگ دست سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا ایس پی انویسٹیگیشن اندوش مسود کی پریس کانفرنس آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ماہ مبارک ربی الاول کا آخاص ایک ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیس نومبر بدھ کے روز ہوگی بارہ ربی الاول خیر البشر کی شان میں مذہبی جوش و خروش سے منایا جائے گا رحیم سٹور اقبال ٹاؤن کا ماہ ربی الاول پر شہریوں کو تحفہ تین ہزار کی شاپنگ پر خریدار کا نام عمرہ ٹکٹ کی قرآندازی میں شامل سو افراد عمرہ کا ٹکٹ حاصل کر سکیں گے رائیونڈ میں خیموں کی بستی آباد عالمی تبلیغی اجتماع پر زندان اسلام کی جوک در جوک آمد سیکیورٹی کے سخت انتظامات علم اکرام نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی سپیکر پنجاب اسمبلی کی بھی شرکت مولانا تارک جمیل سے ملاقات پنجاب گروپ آف کالیجز کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش ملازمین کے لیے مورل ٹاؤن گراؤنڈ میں ایک ریکٹ ٹورنمنٹ چیمن دنیا میڈیا گروپ می آمیر محمود نے بیٹنگ کر کے افتتاح کیا چار چار اوورز پر مشتمل میچز میں کھلاڑیوں نے خوب چوکے اور چھکے لگائے نوجوان مصوروں کا دلکش کام اجاز آرٹ گیلری میں پینٹنگ کی نمائش مختلف موضوعات پر بنائی گئی تصاویر سب کی توجہ کا مرکز بن گئی ہال لیبرٹی کسر زوک ہال میں کوالی نائٹ کا انعقاد مرد و قوتین کی بڑی تعداد میں شرکت شیر میادات کی پرفارمس پر شرکا جھوم اٹھے موسیقی